اسلام علیکم ویورز مجھ امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسا کھائیں جو کہ بڑا منفرد ہو بہت لائٹ بھی ہو اور کھائیں تو کھاتے ہی چلے جائیں میں نے آج ایک سوس بنائی آپ سمجھ لیں کہ کوئی ماجیکل سوس ہے اتنی آسان اور اتنی مزے گی کہ اگر آپ نے یہ سوس ایک دفعہ کھا لی تو آپ اس کو بار بار ضرور بنائیں گے اور اس سوس کا نام ہے تزادزی کی سوس بہت ہی ماجیکل مزے دار قسم کی یہ سوس ہے تو اس ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جناب آپ نے دو درمیانے سائز کے لے لینے ہیں کھیرے ان کو آپ نے پیل آف نہیں کرنا صرف آپ نے ان کی کیپس ریموو کرنی ہے اور گریڈر میں آپ نے ان کو گریڈ کر لینا ہے آپ باکس گریڈر لے لیجے یا پھر اس طرح کا گریڈر لے لیجے فرض کریں کہ اگر کھانے کے لیے نہ ہو تو آپ فریج میں سے یہ انسٹنٹ چیزیں نکالیے اور اس کی یہولی سوس بنا لیجے بس کہ آج میں نے اس کو خوبص کے ساتھ کھایا بننے کے بعد اور میں کھاتی ہی چلی گئی رمینکہ کے میہ بلکل ٹھیک کہتی ہیں کبھی کبھی پندے کا ہنڈی روٹی کھانے کو نہیں دلچارہ ہوتا تو ہم یہ کھا سکتے ہیں یہاں پر جناب یہ ہو گیا گریڈ اب اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سکویز کر کے اس کے پانی کو بلکل ڈرائی کر لینا ہے یہ میں بھی آپ کو یہاں پر کر کر دکھا ہوں ہی تھوڑا سا بھی پانی اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھیں یہ بھی ڈرائی ہو گیا باقی کا جو کھیرا ہے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے زور سے سکویز کرنا ہے اور اس کا پانی نکال دینا ہے ایک ٹائم پہ امی کہا کرتی تھی کہ اگر کوئی سالن نہ بھی ہو تو بندہ چٹنی سے روٹی کھا لیتا ہے اور آج یہ بنانے کے بعد آپ رکین جانیے کہ یہ بات سو فیصد سچ ہے اس پانی کو آپ بیس کر دیجئے اب آپ نے ڈل لینے چاپ دیم فیری فائنلی یہ جب ہم ایسی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں فائن کٹنگ فائنلی چاپ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ماتر کرتی ہیں یہ جو گریڈڈ کیکیمبر تھا اس کے اندر یہ میں نے واش ڈل جو ہے مکس کر لیا آفٹر فائنلی چاپ مینٹ اس میں جائیں گے مٹھی بھر کر آپ اس کے اندر مینٹ لیوز لے لی جائے دھولے ہونے چاہیے دھونے کے بعد آپ ان کے لیوز اللہ کیجئے اور اس کو بھی آپ فائنلی چاپ کر لی جائے لائک دیس اس کو بھی ہم نے ڈال دیا اپنے مکشور کے اندر ناؤ ای ویل ایڈ ون بول آف یوگرٹ اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گے گریک یوگرٹ ڈل کی رگاہ پارچلے بھی استعمال کر سکتے ہیں it's optional up to you یہاں پر میں نے جب اپنا یوگرٹ ڈال لیا تو میں اس کو یہاں پر کر دوں گی mix 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 do like this soft handed آپ نے اس کو mix کرنا ہے آپ نے اس کو بہت crushed type کا نہیں کرنا garlic 3 cloves آپ اس کے اندر ڈالیے گا دو سے تین لیمون کا رس آپ اس کے اندر ڈالیے olive oil آپ اس کے اندر ڈالیں گے approximately 3 table spoon 1 teaspoon ڈالیے گا سالٹ mix it again انتہائی مزیدار ریسپی ہے یہ اس کو میں نے خبز کے ساتھ بعد میں کھایا اور میں کھاتی ہی چلی گئی it was very light and it was full of taste garnish آپ اس کو ڈل سے اور olive oil سے کریں گے اس کو ضرور گھر پر بنائیے آپ اس کو even rice کے ساتھ بنا لیجے no problem آپ کو پلاو بغیرہ بنائیں اس کے ساتھ لیکن آپ اس کو ضرور ضرور try کریں i highly recommend بہت آسان اور زبردست یہ ریسپی ہے magical recipe in fact thank you very much for watching my videos and please comment below if you like it share with your friends and inshallah see you soon with another amazing video آپ بہت سارا خیال رکھے گا take care Allah Hafiz